ہاں بھئی کے آلے بھئیے اسلام علیکم گنجی سوائک all the way from لندن اور لندن آ کے میں ایک چیز سب سے زیادہ ایکسپلائیٹ کرتا ہوں وہ ہے سینما اور سینما میں لگی ہوئی وہ فلم ہے کیونکہ ایسے ٹاپکس اور کچھ فلمیں خاص طور پر بولیورڈ جو کہ پاکستانی سینماز میں نہیں لگتی تو وہ میں یہاں آ کے اپنا شوق پورا کرتا ہوں کمرشل بولیورڈ کا میں اتنا بڑا فین نہیں ہوں لیکن ابھی حال یہ دنوں میں میں نے ڈنکی دیکھی کیونکہ ڈنکی as a subject ڈنکی as a concept سے میں کافی متاثر ہوں متاثر انہیسنس کے یہ نہیں کہ میں نے ڈنکی لگانی ہے یا میں کہہ رہا ہوں ڈنکی لگائیں لیکن یہ ٹاپک میرے دل سے بہت قریب ہے کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے ڈنکی لگائی موزمبیک تک اترے اور پھر موزمبیک کے جنگلوں سے شیر اور چیتے کو ڈوج دیتے ہوئے کس طرح وہ ساؤت افریقہ پہنچے یا پھر ایسے بھی لوگ جو کہ ڈنکی لگا کے ترکی تک پہنچ گئے لیکن آگے جب یونان جانے کی باری ہے ہی تو وہاں سے فورسز نے فائرنگ کر دیا اور ان کو واپس ریٹریٹ کرنا پڑا اور ایسے بھی لوگ یہاں لندن میں اس وقت موجود ہیں جو کہ چھوٹے مٹے ہمیں کام کرانے ہو آتے ہیں وہ بیس سال سے ہاں رہ رہے ہیں وہ بیس سال پہلے انڈیا سے کس طرح ڈنکی لگا کے آئے تھے آج تک ان کے بارے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں سو یہ کچھ سٹوریز جو کہ میری اپنی زندگی میں سامنے موجود ہیں اس وجہ سے یہ ٹاپک میرے دل کے قریب ہے اور اسی وجہ سے میں نے ڈنکی دیکھی اب ڈنکی کسی فلمیں ایوریج ہے ہیٹ ہے سوپر ہیٹ ہے ون ٹائم وچ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بغیر سپوائلر کے اور موسٹ ایمپورٹنٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریل لائف ڈنکی دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگوں جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیمنٹ کیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس طرح فلم میں دکھایا گیا گاؤں میں جو ایک چھوٹا سا علاقت دکھایا گیا پنجاب کا گلی گلی ایجنٹس بیٹھے ہیں وہ ایجنٹ کس طرح آپ کو گھیرتے ہیں آپ کو سب نے دکھاتا آپ کو خواب دکھاتے ہیں کہ لندن جاؤ گے تو پیسو کی ریل پھیل ہو جائے گی اور مطلب کوئی نازیبت آپ کے گھر آکے کام کرے گی اور اس طرح جب میں ڈنکی تو خیر میں نہیں لگانی تھی ہم دوستوں نے مل کے ارادہ کیا تھا کہ ہم یوکے یا یورپ میں پڑھ جائیں گے تو کس طرح ایجنٹ نے بیٹھ کے ہمیں خواب دکھایا تھے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا سپوائلر کے بغیر میں آپ کو فلم کا بھی ریویو دیتا ہوں آئیے چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ڈنکی کی ڈنکی اس کا مطلب ہے ڈنکی سے نکلا ہے یہ لفظ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہاپ کر کے پہنچ جانا اور انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں کافی پریولنٹ ہے یہ پریکٹس جہاں کے لوگوں کی باتوں میں آکے اپنا زمین سب کچھ بیچ باچ کے بھیسے بھی بیچ باچ کے یا کس طرح اور آگے جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال دیکھا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ پوری کشتی ڈوب گئی تھی مائگرنٹ سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں جو ڈاکیومنٹ کرتی ہیں چیزوں کو ان کے نمبر صرف تھاؤزنڈ میں جیسے کہ پچھلے سال انڈیا سے صرف چار ہزار لوگ ہے جو کہ حقیقت نمبر نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے داکیومنٹ کیے ہیں انسنس کے ان تک یہ پہنچے کتنے لوگ جو ہے راستے میں مار دیے جاتے ہیں کتنے لوگ جو ہے پہنچ نہیں پاتے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہنچ بھی جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ہے تو یہ ایکزاکٹ فگرز نہیں ہیں یہ فگرز کئی ہزاروں میں ہیں جو کہ پاکستان سے اور انڈیا سے خاص طور پر مائگرنٹس نکلتے ہیں اس فلم میں بھی اس طرح دکھایا گیا ہے کہ گاؤں میں جس گھر کا بندہ باہر رہتا ہے اس گھر کی چھت پہ جہازوں کی ڈمی بنی ہوتی ہے کیونکہ یہ فلیکس ہے پنجاب is all about flexing جیسے آپ کو یاد ہوگا بی بی سی کی ایک سٹوری تھی میرپور کے بارے میں کیونکہ میرپوریز یوکے میں زیادہ رہتے ہیں تو کس طرح ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں پیچھے میرپور میں بنیاں ان کوٹھیوں میں کوئی بھی نہیں رہتا بس فلیکس ہے کہ جی فلانے صاحب جی یوکے ہون دینے وہ یہ کر دینے وغیرہ وغیرہ تو اس میں بھی دکھایا گیا ہے کہ گاؤں میں یہ فلیکس ہے اور سب گاؤں والے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری جو غربت ہے یا ہماری جو پرابلمز ہیں اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے وہ ہے یورپ اور فلم میں بھی دکھایا گیا ہے گلی گلی کونے کونے پر ایجنٹس بیٹھے ہیں کوئی کینیڈا بیچ رہا ہے کوئی یوکے کا بیچ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے اتنے پیسے لےاؤ اتنے لاکھ لےاؤ ڈن بیس ویزا ٹک ٹاک بھی کافی چلتی ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا دوبائی میں بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں ڈن بیس ویزا کا نام لیتے ہیں کہ جی آپ کا ڈن بیس ہو جائے گا خلی ولی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے آئیلز کی تیاری اس میں دکھائی گئی ہے کہ کس طرح لوگ آئیلز دے رہے ہوتے ہیں اور کس طرح فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے لینگویج کا بڑا بیریر رہتا ہے فلم کی اگر بات کریں دیکھیں ایلیزیبت گلبرٹ جنہوں نے کتاب لکھی ایٹ پری لف ان کی بڑی مشہور تیڈ ٹاک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ you will always be compared with the best work you have done جیسے ایلیزیبت گلبرٹ اب زندگی میں کوئی بھی کتاب لکھیں گی لوگ ہمیشہ compare کریں گے is it as good as راج کمار ہیرانی is also a victim of Munna بھائی MBBS your biggest success becomes your biggest failure کیونکہ آپ ہمیشہ اسی سے compare کرتے ہیں تو اگر ہم پوچھیں کہ کیا ڈنکی is as good as Munna بھائی MBBS بلکل بھی نہیں اس کا دس پرتیشک بھی نہیں ہے جتنی زبردست Munna بھائی MBBS کی کامیڈی تھی اس کے ڈائلوگ سے اس کے ڈائلوگ سے اس کی سٹوری تھی ڈنکی as a subject is a very important subject جو کہ ظاہر ہے prevalent issue ہے across South Asia لیکن it's not as good as Munna بھائی MBBS ڈنکی کا پہلا پارٹ جو انٹریول سے پہلے والا it's full of comedy full of laughter زبردست ڈائلوگز ہیں کاسٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے اچھا اس میں جو ووائس آور ہے it's a very funny وائس آور بای وکرم کچھار جنہوں نے چونہ جو کہ بڑی زبردست نیٹفلکس کی سیریز ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو I would recommend you watch that astrology سے related ہے politics انڈیا کی اور مطلب you know اس میں politician involved جو کہ جوچیوں پہ بڑا belief کرتا ہے اور بہت funny ہے you should watch it اس پہ بھی ایک review ضرور بناوں گا لیکن so وکرم کچھار کی اس میں narration ہے شارو خان the savior اس گاؤں میں آتے ہیں کسی کی ایک امانت لوٹ آنے اور پتہ چلتا ہے جی اس گاؤں میں پھر ان کو انسیت ہو جاتی ہے تاپسی پننو ہوتا ہے جو ان کا گھر ہوتا ہے وہ گروی ہو جاتا ہے تو ان کو پیسے چاہیی ہوتا ہے اسی طرح وکی کوشال کی چھوٹا رول ہے لیکن بہت important اور بہت ضبردست رول ہے اور بہت اچھی acting کی انہوں نے deserves کترینا خیر تو ان کا issue یہ ہوتا ہے کہ ان کی ex-girlfriend کی شادی ضبردستی کرا دی جاتی کسی کے ساتھ انگلینڈ میں اور وہ ان کو بولتی کہ مجھے یہ بہت پیٹتا ہے مجھے بچانے آؤ ان کا یہ angle ہے اسی طرح دو تین اور اس میں جو کی characters ہیں اچھا پھستے وہ کہاں ہیں آئیلڈز پہ آکے ویزا نہیں لگ رہا ہوتا بینڈ پورے نہیں آ رہے ہوتا اب آپ بولو کہ اب دیکھیں ہم لوگ جو urbanites ہیں جو ہم شہروں میں رہنے والے ہیں انگلیش میڈیم سے پڑے ہیں ہمیں یہ انگلیش کا test ایسے اور ہی آئیلڈز کا test اتنی بڑی بات نہیں لگتی لیکن یہ بہت لوگوں کا بہت بڑا issue ہے میں نے خود جب بی اے کی exam دے رہا تھا اور جب لوگوں کو پتا چلا جو privately دے رہا تھا جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں سبجیکٹ انگلیش میں لے رہا ہوں فر ایزامپل پاکستان سٹیڈیز میں چوئیس ہوتی ہے انگلیش میں یا اردو میں اسلامیت میں چوئیس ہوتی ہے انگلیش میں یا اردو میں ایکنومکس میں بھی یہی چوئیس ہوتی ہر سبجیکٹ میں چوئیس ہوتی ہے تو جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ میں انگلیش میں دے رہا ہوں میں اس جگہ کا سیلیبریٹی بن گیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ انگلیش میں دے رہے ہو تو ایک صاحب نے بتایا مجھے اور یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار پانچ کی انہوں نے کہا کہ میں 1993 سے انگلیش کا پیپر دے رہا ہوں وہ گورنمنٹ افسر تھا اور اس نے بولا تھا میرا گریڈ بڑھ جائے گا اگر میرا انگلیش کا پیپر ہو جائے وہ بندہ بارہ سال سے انگلیش کا پیپر دے رہا تھا وہ بار بار فیل ہو رہا تھا انگلیش بہت بڑی آبادی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے چونکہ ہم شہروں میں رہے ہیں انگلیش میڈیم سکول پڑے ہیں ہمارا ایکسپوز ہالیوڈ وغیرہ سے ہے تو ہمیں اتنا مشکل نہیں لگتا ہے بڑا ایشو اور اس فلم میں بہت اچھا اس کو دکھایا گیا ہے بومن ایرانی نے وہ جو آئیلز کے ٹیچر بنے ہوتے ہیں his role is very important اس میں ان کے ایک لائن ہے برمنگم here I come تو that's very funny as well باقی چیزیں نہیں بتاؤں گا وہ آپ نے دیکھنی ہے so پہلا پارٹ فلم کا is extremely uplifting extremely funny اور بہت زبردست ہے اور پھر ظاہر ہے جب شارو خان کو پتہ چلتا ہے کہ ایری ویزے اس طرح سیدھے through proper چینل نہیں لگ رہے تو اب ہمیں لگانی ہوگی دنکی اور فلم کا جو دوسرا پارٹ ہے it's all about دنکی دیکھنے دوسرے پارٹ سے پہلے ایجنٹ کس طرح مجھے گھیر رہے تھے 20-25 سال پرانی بات ہے پہلے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں so جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس فلم میں بھی ایجنٹ جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اور وہ لوگوں کو کس طرح انکھیرتے ہیں ان کو فیسینیشن دکھاتے ہیں یورپ کی چمچمہہٹ دکھاتے ہیں they sell them they sell them a dream کہ بھائی تمہاری جتنی چنتائیں ہیں جتنے مسئلے مسائل ہیں سب یورپ سالف کر دے گا جس کی وجہ سے کوئی اپنی بھینسے بھی بیچ رہا ہے کوئی اپنا پلارڈ بھی بیچ رہا ہے کوئی اپنے ماں کے زیور بھی بیچ رہا ہے پینچن بھی ساری نکال رہا ہے بس کسی طرح میں یہ اور اب پہنچ جاؤں جب ہم نے گریجوشن کر لی تھی ہم تین دوستیں کالج کے so ہم UK آنا چا رہے تھے پڑھنے کے لیے اب آپ کو پتا ہے پڑھنے کے لیے آپ کو ذرا بینک بیلنس بھی دکھانا ہوتا ہے بڑے مسئلے مسائل ہوتا ہے تو ایجنٹ ہمیں he was selling us an idea تو اب میرے جو باقی کے دوست تھے they were from a well of family they managed to be here اور دونوں نے ماشاء اللہ یہاں سے MBA بھی کیا میں نہیں آ سکا مگر مجھے آج بھی یاد ہے وہ چائے کی پہلی کہاں ہم نے پیٹی ڈانسل کراچی میں جو فیڈل بیریا کے پاس ایک فوڈ سٹریٹ ڈانسل کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ برگر منگوائے زنگر اور تھنڈی تھار پیپسی منگوائی اور وہ ایجنٹ تھا اور ہم تین بچے یوں کر کے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یار یہ ہمیں جو ڈریمز دے رہا ہے یہ جب پورے ہوں گے تو کتنا مزا آئے گا غربت والے دن تھے جیب میں اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے the way he was telling us کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ جب انگلینڈ پہنچیں گے تو آپ کے ہوگا اپنا کمرہ اچھا میں اسی پہ سوڑ لگے نا غریب تھا اسی پہ سوڑ لگ جب ہم دو کمرے کے مکان میں آٹھ لوگ رہتے تھے تو جب میرا کمرہ الگ ہوگا تو کہہ رہا اس میں ٹی وی بھی لگا ہوگا چھوٹا سا فریج ہوگا بیئر پیتے ہو تو ہائنیکن رکھ لینا نہیں پیتے تو پیپسی رکھ لینا اپنا فریج ہو مطلب یہ جو موج مستی اس نے مجھے دکھائی نہ کیا میرے اتنے مزے ہوں گے میرا اپنا کمرہ ہوگا کھلا ٹی وی دیکھوں گا دبا کے فلمیں دیکھوں گا کیا آپ بتا جی یہاں آکے جو سٹوڈنٹس 8-8 گھنٹے کام کرتے ہیں آپ سب بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت میں سخت سردی میں بیٹھا ہوں اور میں نے تو پھر لیئرنگ کی بھی ہے اسی طرح سٹوڈنٹس جو ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی اوبریٹس کر کے آئے ہوگا کوئی دور ڈیش کر کے آئے ہوگا کیا کیا سختیاں یہاں جھیلنے پڑتی ہیں سب پتا چل جاتا ہے خیر سو ہمیں بھی اس طرح سپنے دکھائے گئے اس فلم میں بھی اس طرح سپنے دکھائے گئے اب آتی ہے باری سیکنڈ پارٹ کی جب شارو خان ڈیسائیڈ کہ بھائی میں ان سب کو باہر لے کے جاؤں گا بیکوز یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کو ان کے سپنے پورے ہونے چاہیے ہیں اچھا شارو خان بیکوز ہی پلیڈ این آرمی آفیسر اس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر پرہاپس اس کی اتنا بیکگراؤنڈ نہیں دکھایا گیا اتنا ہی تھا تو ہی وز آلویز ویڈ ڈینگوئزم والا ایلیمنٹ اس میں تھا اور وندے ماترم اور مطلب بھارت ماتا اور مطلب جہاں پہ جو ہے جنمن گن بجھ رہا ہے تو وہاں پہ رک گیا اس کا سامان چوری ہو لیکن he can not move because you know he's an آرمی آفیسر ہے تو وہ ایلیمنٹ بھی اس میں رہا اب وہ کس طرح مشکل رستوں سے نکلتے ہیں ایک چیز which I really wish کہ اس فلم میں cover ہوتی وہ یہ تھی کہ جب ڈنکی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھو جب آپ نے انڈیا کروس کر لیا اور let's suppose آپ نے اپنا پاسپورٹ پھاڑ کے پھیک دیا اب آپ ایران میں پھسے ہو ٹھیک ہے نا اب ایران میں اچھا ایجنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملکوں سے آپ کو collect کر رہے ہوتے ہیں انڈیا والا آپ کو پاکستان وارٹر پہ چھوڑ دے گا پاکستان والا آپ کو افغان یا ایران وارٹر پہ چھوڑ دے گا ایران والا آپ کو collect کرے گا ترکی پہ چھوڑ دے گا اور اس طرح آپ ڈیفرنٹ ہاتھوں کے ذریعے جاتے رہتے ہو جب اس والے کو آپ پیسے دے دے دو یہ کہتا ہے آگے پوری پیمنٹ ہے جاؤ جب آپ آگے جاتے ہو وہ کہتا ہے کیڑی پیمنٹ بھائی وہ تو چلا گیا ادھر کی پیمنٹ گئے پھر وہ جو ہے آپ کو جس طرح بلیک میل کرتے ہیں اور اس کی بڑی ہوریبل سٹوریز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں میں نے کافی لوگوں سے سنی بھی لوگوں کی انگلیاں کٹی جاتی ہیں پیچھے فون کروایا جاتا ہے کہ بھائی بکواو زمین بکواو زیور بکواو کچھ بکواو تم یہاں سے نہیں جا سکتے پیسے آئیں گے تو آگے جائے گا اب ظاہر ہے جن کی جیب میں ہوتے ہی ہزار بارہ سوڈ ڈالر ہیں وہ کس طرح مینج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھر ایجنٹس کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے تاوان دینا پڑتا ہے کیونکہ سپوزرڈلی وہ کڈناپ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہاتھوں کے ذریعے وہ پھر پوری پوری رات ریگستان میں پیدل چل رہے ہیں کیونکہ بورڈر پر سیکیورٹی دیکھ لے گی برف ہو رہی ہے تو اس میں سے جا رہے ہیں دریا ہے تو اس میں سے کروس کر رہے ہیں ایک روٹی ہے چار لوگ شیئر کرنے والے ہیں اور راستے میں بہت لوگ مر بھی جاتے ہیں اس میں اگر یہ والا ایلیمنٹ بھی ڈالا جاتا مرنے والا خیر میں کوئی سپوئل نہیں کر رہا اگر یہ والا ایلیمنٹ بھی ڈالا جاتا تو سٹوری میں اور پاور آتی اور مطلب جو میسج پہنچایا جا رہا ہے اس فلم کا پورا میسج یہی تھا کہ it's not worth it and I can say for sure it is not worth it اچھی چیز نہیں ہے ڈنگی لگانا اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں تو اس میں اگر اس والے ایلیمنٹ کو زیادہ دکھایا جاتا تو I think فلم کا پلوٹ اور سٹرونگ ہو سکتا تھا مگر ایک چیز جو اس فلم میں تھی جو کہ میں بالکل اکنالج کروں گا وہ یہ کہ اگر پہلا پارٹ فلم کا پہلا حصہ آپ کو حساس آکے یہاں لے گیا تو دوسرا پارٹ آپ کو ایموشنلی ایسا لے کے جائے گا اور نہ آپ کے آنسوں نکلے تو میرا نام بدل دیجئے گا اس چیز کو زیادہ تر فیل کریں گے اوورسیز پاکستانیز این آرائیز جنہوں نے یہ مشکلات دیکھی ہیں یا وہ ان لوگوں کو پرسنلی جانتے ہیں اگر ایک انسان جو پاکستان میں بیٹھا ہے جس کا اتنا ایکسپوزر نہیں ہے جو انڈیا میں ہے وہ شاید اس ٹاپک کو اتنا فیل نہ کر پا اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر اتنا پرفارم نہیں کر سکی اگین جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ راج کمار حیرانی is being compared with is ڈنکی as good as منا بھائی similarly شارو خان نے چونکہ ابھی ریسنٹلی پتھان اور جوان دی ہے تو ہر بندہ یہ compare کر رہا ہے is it as good as جوان is it as good as پتھان so the answer is no میں نے جوان اور پتھان دونوں نہیں دیکھی my wife and some of my friends who have seen انہوں نے دونوں نے یہ کہا ہے کہ it's not as good کی acting سب سے پہلا آنسو جو آپ کا بہے گا ویکی کوشال جو ہے اس کی powerful scene ہے بہت powerful scene ہے وہ رولا دے گا شارو خان کی کچھ scenes ہیں تابسی کے کچھ scene تابسی ہے تابسی کیسے کہتے ہیں مجھے pronunciation نہیں بتا I'm sorry if I'm saying it incorrectly end میں جا کے تھوڑا سا وہ پھر ایک بولیورٹ پناہ جو ہر فلم میں ہوتا ہے وہ جو happy happy ending تو میں خیر نہیں کہوں گا مگر یہ کہ جہاں پہ چیزیں automatically ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت لارجر دن لائف ہو جاتی ہے اور بہت فکشن کی سائیڈ نکل جاتی ہے again it's a film at the end of the day but the message was very very strong اس فلم میں جو ڈیالوگز ہیں خاص طور پر second part میں وہ بہت سٹرونگ جس میں migration کو سامنے رکھ کے باتیں کی گئی ہیں کہ جب انگریز ہمارے ملک میں آتے تو وہ کڑا آئیلز دے کر رہے تھے کہ ہندی آتی نہیں آتی وہ بھی تو گز گئے تھا تو ہمیں کیوں نہیں گز گئے تھے it's very powerful very powerful scenes وہ بہت چھے ڈیالوگز ہیں so it's a good one time watch that I would suggest ضرور دیکھئے گا اور اس point of view سے دیکھئے گا کہ کتنے لوگ کتنے ہزار لوگ اس جرنی سے گزرتے ہیں again جو سختیاں لوگ جھلتے ہیں شاید اس کا 10% بھی اس میں پکچرائز نہیں کیا گیا اگر وہ اور رو کی طرف جاتے اس کی treatment بہت رو کرتے پیروں میں کس طرح چھالے پڑ جاتے ہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے اس میں کچھ scenes ہیں that would disgust you and rightfully so ایک ہی کنٹینر میں باتروم شیئر کرنا اور مطلب تین مہینے اس میں رہ رہ رہے ہیں that was disgusting but again not far from the truth بہت سختیاں جیلی جاتی ہیں تو بہت اچھا ٹاپک تھا اچھے treatment تھی but I think ایک تو وجہ یہ کہ it got compared with Munna بھائی and جوان and بھٹان and most importantly سالار بھی اسی ہفتے ریلیز تو وہ جو ٹاک رہا ہوا اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈائمیج پڑا ہے سالار didn't perform well in the ہندی side of it جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اقبال خوچیز وہی covers films دونی کے statuses میں پڑڑا تھا however ڈنکی کی جو ہائپ تھی وہ ہزار کروڑ والی تو نہیں ہو پائے گی اور شاہ روخان نے خود کہا ہے کہ جب تک ہزار کروڑ نہ تو وہ ہٹ میں نہیں کہتا they have covered the budget لیکن یہ کہ it's a good one time watch دیکھئیے ضرور اور feel کیجئے very good topic I hope اس طرح کے topics بنتے رہے ہیں Bollywood میں اور آخر میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اگر real life ڈنکی دیکھنا چاہتے تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اسد پینڈو کے نام سے یوٹیوب چینل ہے میں میری نظروں سے دو سال پہلے گزرا تب اس شخص نے یہ دو سال illegal رہا ٹرکی میں وہاں کام کرتا رہا under the radar اور November 2020 میں I think Corona کی وجہ سے سب بند ہوگا تو اس کا بھی کام بند ہوگیا ہوگا so he had to come back to Pakistan اور اس نے وہ اپنی پوری جرنی ڈاکیومنٹ کی ہے بہت پروفیشنل ڈاکیومنٹ کی ہے for someone جو دنکی لگا کے گیا کس طرح وہ گاڑی کے ڈگگی میں بارڈر سے ادھر جا رہا رہا ہے تو کبھی کہاں ٹھہر کہ شورٹ فلم ہی سمجھیں اس کو یہ اپنے میں پوری ایک بولیوڈ فلم ہے but it's a very painful thing to do and I hope ہمارے ملک اور انڈیا کے مطلب ساؤت ایشیا کے معاملات ایسے ہو جائیں کہ ہمیں اس طرف جانہی نہ پڑے دنکی ونکی کے چکروں میں اور لوگ جانگوا بیٹھتے ہیں پیچھے کافی سپنے دیکھے ہوتے ہیں گھر والوں سپنے ٹوڑ جاتے ہیں اس فلم میں یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ دکھایا جاتا کہ گاڑی بھی گھر بھی آگیا لیکن وہ بچارہ وہاں پہ بڑی منیل سی جاپ کر رہا ہوتا تو اس طرح کی کافی سٹوری ہیں that I can اگلی دفعہ کچھ اور ریویو کرتے اگلی دفعہ